زندگی کا سفر تحریر مولانا بحید الدین خان انسان دو قسم کے ہوتے ہیں ایک وہ جن کی تربیت مسائب کی درزگاہ میں ہوتی ہے اور دوسرے وہ جن کی تربیت آسانیوں کی درزگاہ میں ہوتی ہے بظاہر آسانیوں میں پرورش پانا اچھی بات ہے مگر وہ چیز جس کو انسان سازی کہتے ہیں اس کی حقیقی جگہ صرف مسائب کی درزگاہ ہے نہ کہ آسانیوں کی درزگاہ کسی کا یہ کال نہایت درست ہے کہ سہولت نہیں بلکہ جد و جہد آسانی نہیں بلکہ مشکل وہ چیز ہے جو انسان کو انسان بناتی ہے زندگی کے سیلاب میں بے شمار لوگ مسیبتوں کی زد میں آتے ہیں مگر مشاہدہ بتاتا ہے کہ عام طور پر لوگوں کا انجام دو قسم کا ہوتا ہے ایک وہ لوگ جو مسیبتوں کے مقابلے میں ٹہر نہیں پاتے اور مایوسی اور دل شکستگی کا شکار ہو کر رہ جاتے ہیں دوسرے وہ جو مضبوط آساب والے ثابت ہوتے ہیں وہ مسائب کا مقابلہ کرتے ہیں اور آخر کار اپنے لیے ایک زندگی بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تاہم دوسرے گروہ کو یہ کامیابی ہمیشہ ایک محرومی کی قیمت پر ملتی ہے مادی تجربات انہیں فکر کے اعتبار سے بھی مادی بنا دیتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ مادی چیزوں سے محرومی نے انہیں ماحول میں بے قیمت کر دیا تھا اور جب انہوں نے مادی چیزوں کو پا لیا تو اسی ماحول میں وہ دوبارہ قیمت والے ہو گئے اس تجربے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ سارا سر مادہ پرست انسان بن جاتے ہیں وہ مادی چیزوں کے کھونے کو کھونا سمجھنے لگتے ہیں اور مادی چیزوں کے پانے کو پانا مسیبتوں میں پڑھنے کا اصل فائدہ سبق اور نصیت ہے مگر یہ فائدہ صرف اس وقت ملتا ہے جبکہ آدمی مسیبتوں کی زد میں آئے مگر وہ ہلاک نہ ہو وہ زندگی کی تلخیوں سے دوچار ہو مگر وہ ان سے اوپر اٹھ کر سوچ سکے مسیبتیں اور تلخیاں اس کے لئے تجربہ ثابت ہوں نہ کہ وہ اس کے ذہن کی میمار بن جائے موسیقی